ادلیہ کی تاریخ گواہ ہے عدل بنا جمہور نہ ہوگا عدل ہوا تو دیس ہمارا کبھی بھی چکنا چورو نہ ہوگا عدل بنا کمزور ادارے عدل بنا کمزور اکائیاں عدل بنا بے بس ہر شہری عدل بنا ہر سمت دعائیاں مقلا مومنٹ کے یہ سنہرے الفاظ ترانے اور اشار سننے کے بعد اہل پاکستان نے سوچ لیا تھا کہ اعلیہ کی بحالی کے بعد اب روٹی ملے نہ ملے مکان کا سایہ سر پہ ہو یا نہ ہو چاہے نوکریاں بدستور عام لوگوں کی دستر سے باہر رہیں لیکن اب عدالت کے ایوانوں میں تاریخ نہیں بلکہ انصاف ملے گا انصاف طاقتور سے طاقتور شخص بھی انصاف کے آگے بے بس کمزور ہاتھ باندھے کھڑا ہوگا مگر افسوس اور افسوس ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا آج فرنٹ لائن میں آپ کی ملاقات ایک کمزور عورت سے کرواتے ہیں جو حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ابائی صبح سندھ کے علاقہ گھوٹکی میں رہتی تھی اسے خامنے سے طلاق دے دی اور جب یہ حاملہ تھی تو اس کے جیٹ نے اس کو ماں باپ کے گھر سے اغوا کر کے مسلسل کئی روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا اس کے تین بچوں کو بھی اپنے ساتھ اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کی دہلیس پر یہ عورت انصاف کی حصول کے لیے اپنے بچوں کی رہائی کے لیے کئی مرتبہ جا چکی ہے وہاں سے اس کو ملی ہے تو صرف تاریخ لیکن انصاف نہیں ملا بچے میں چھن گئے بدنام ہوں میں ہو گئی لیکن منصاف نہیں ملا ان کے پاس پیسہ ہے وہ جیت گئے ہم گرید ہیں ماہ پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے عدالت نے سنا ہی نہیں عدالت میں ان کی سنتی ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے بدنام میں ہو گئی بچے میں اچھل گئی گھر میں اوجڑ گیا کہ آپ اجھے وزلوا سکتے ہیں اتنے مہینے ہو گئے انصاف نہیں ملا اس لیے عدالت میں جاتا وہ بھی ایسے عزار سے جا انصاف نہیں ملتا کسابوں میں پڑھا تھا بچپن میں کہ عدالت میں انصاف ہے نہیں عدالت میں تیسہ چھتا انصاف نہیں ہوتا یہ انٹرویوز خفیہ جگہ سے ریکارڈ کیا گیا ہے جہاں یہ خاتون اپنے بھائی کے ساتھ چھپی ہوئی ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے آئی ایس کی رداد اسی کی زبانی اس سے سنتے ہیں میں شادی ہو گئی اس کے بعد میں امیہ صحیح تھے تو کافی مہینوں بعد مجھے پتا لگا تو مجھے تھوڑا تھوڑا شک ہونے لگا لوگوں نے کہا میں نے یقین نہیں کیا انہی بات سے میں نے کہا جب تک میں آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں نہیں ماننی اس بات کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا میں نے اسے سمجھانے کوشش کی وہ نہیں مانے کہ وہ غلط تھے بندوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ میں نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے میں نے اسے کہنا ہی چھوڑ دیا میں نے کہا اچھا جیسے آپ کی مرضی تو کہنا ہی چھوڑ دیا تو اس کے بھائی کی بیگن تنگلہ تھی تو وہ بندی لگا سے دیکھتے تھے وہ بولتے تھے جیسا میں کہوں نہ ویسا تم مانو لیکن میں نے نہیں ان کی مانو وہ بولتے تھے میہمیاں وہ آپ کی بیگن میں ایسی ہے آپ کی بیگن میں ایسی ہے تو ایسے کر کے وہ مجھے برولاتے تھے جیسے میں کہوں ویسا مانو میں ساتھ ہو جاؤ جیسے میں ہوں آپ اسے شابی کرلو میں نے اسے منع کر دیا تو ہمارے ذہاتوں میں اسے لے کریں اسے کھانے ہوتے کسی اچھا تنی ہوتے کسی کے دعویٰ دینی ہوتے وہاں سے لوگوں نے یہ فوتو لیے میں جی اپنیلی اس کے ساتھ وستے ہوئی تھے اور میں یہ نظمان کا لڑکا احمد علیہ تھا ناتے وقت لی انہوں نے میاں کو دکھا دیا انہوں نے مجھے طلاق دے دیا بھائی مجھے یہاں لے آئے ان لوگوں نے مجھے اٹھا دیا تشدد کیا بہت زیادہ نشک انجیشن دی ان لوگوں نے میں ساتھ جات کی کہ میں عزت مجھ سے چھل لی ان لوگوں نے ملتان پہنچا دیا گفتے لگائے پتہ ایک چیز پر مجھ سے سہل لیا مجھے کسی بات پہلے نہیں میں ملتان پہنچ گئی وہاں کافی ہوتے میں نے دیکھتے ان سے پوچھ ہمیں کہاں آگئی اس کے بعد ملتان پہنچا دیا ہاں جی مجھے ملتان پہنچا دیا ان لوگوں نے بھائی کو پتہ لگا تھا یہ لوگ مجھے بھائی مجھے لے کیا ہے دالتوں میں گئے پولیس ایسٹیشن میں چار پان دن مجھے صدقہ باغ میں ان لوگوں نے اس کے بعد دال ملتان میں پہنچا دیا مجھے سنگریز مات و اچھتا مہینہ تھا اس وقت ہم نے خادم سجی بھی پوچھا کہ سپریم کورٹ نے جب ان کا مقدمے کو اٹھایا تھا تو کیا ان کو وہاں سے بھی تک انصاف نہیں ملا ہم نے سجی بھی پوچھا کہ کیا ان کو اپنے بچوں کی یاد آتی ہے کون ماں ہے جسے اپنے بچوں کی یاد آئیں گے آپ بھی تو کسی اجاد ہیں اپنی ماں سے پوچھ کر رہے ہیں کہ آپ کو بچے یاد آتے ہیں کہ رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں کہ میں بوجھڑا ہوئے اگر مجھے دلوا دیں گے ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا یہ صدر پاکستان کو جانتی ہیں ہم نے کو بتایا کہ صدر آسف علی زرداری کا تعلق تو ان کے صوبہ سندھ سے ہے تو کیا ان کو ان سے انصاف کی توقع نہیں ہم نے سجی بھی پوچھا کہ چیز اس افتخار سے ان کا کیا مطالبہ ہے میں انصاف چاہتی ہیں ان سے ہاں جی میں ان سے انصاف چاہتی ہیں کہ مجھے انصاف دلوایا جائے فعضی صحیح صاحبہ یہ آپ نے ان کی رپورٹ دیکھی عالی عدلیہ موجود ہیں سپریم کورٹ میں خاتون کا مطالبہ ہے کہ اٹھایا گیا کیس لیکن وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ چلتا ہے عدلیہ میں کیا کہنا چاہیں گی آپ اتنا سا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے کچھ ہوا نہیں ٹھیک ہے میں آپ کی یہاں تک تو میں بات کو اگری کرتی ہوں کہ ہمارے سسٹمز میں پرابلمز ہیں لیکن جتنا ہمارا مشاہدہ اور جتنی ہماری تحقیق ہے اس کے حساب سے زیادہ پرابلمز لور کورٹس میں اور پولیس میں ہیں جہاں پر ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپرنگ کی جاتی ہے جہاں تک ہمارا خیال ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پرابلمز قدر کم ہیں میں تھوڑا سا یہاں پر یہ کروں گی کہ ہمارے سسٹم میں دیر ضرور لگتی ہے لیکن اس طرح کی سٹوری سنا کے ہمیں لوگوں کو مایوس کر کے یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ پھر جائیں نہ یہ تو جا کے ہو کے آگئے ہیں نا وہاں سے سپریم کورٹ نے معاملہ ٹیک اپ کیا اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو نہ ان کے بچے ملے ابھی تک تین بچے جو ہے ان کے جیٹ کے پاس ہیں ان کا ریپ ہوا ہے ان کا کہنا ہے اس پر اب تک کچھ نہیں ہوا یہ تو ہو کے آگئے ہیں نا مایوسی تو ہو چکی نا یا تو سپریم کورٹ جاتی نہیں ہے کیونکہ میڈیا پر اس طرح کی سٹوریز لا کے میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر پرابلم ہے وہ لوگ کورٹ میں زیادہ ہے اگر سپریم کورٹ نے اپنی انیشیٹیو پہ اٹھایا تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اگر اس میں ٹائم لگے تو ان کو ثابت قدمی سے کام لینا چاہیے مجھے ایک باب تہیے جو اتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں ان سے زیادہ اپورنٹ کیس نہیں ہے یہ جتنے ہم ہائی پروفائل کیسز لے کے جا رہے ہیں جس میں عام آدمی جو ہے نہ اس کی اولاد کا مسئلہ ہے جو پرابلمز ہیں وہ ہیں مگر جو کنکلوسیو آپ لوگ کی سٹیٹمنٹ ہے نا میں اس سے ڈسیگری کرتا ہوں یہ پاکستان کی ایک عورت ہے وہ کہہ رہی ہے جی عدالتوں میں سپریم کورٹ میں پیسہ چلتا ہے انصاف نہیں ملتا یہ میں نے ان کو نہیں کہا یہ وہ خود کہہ رہی ہیں تو اس میں ہمیں ڈیفنسیو ہونے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے ان کا دل جلاوا ہے وہ شکایت کریں گی ان کا حق ہے شکایت کرنا میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ کورٹس میں جاتے رہتے ہیں جہاں تک ہمیں معلوم ہے لوگ کورٹس میں زیادہ یہ کام ہوتا ہے اوپر کے کورٹس میں اتنا نہیں ہوتا ہاں آپ کا وکیل اچھا نہ ہو یا آپ کو تاریخیں آگے کی پرتی رہے وہ ایک اور بات ہے لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر کورٹ نے خود اٹھایا ہے تو ان کی کوئی انٹریسٹ تو ہوگی انصاف دینے کی میں صرف یہ چاہیے ہوں کہ جو اس سے تاثر دے چھپی ہوئی ایسا ایک گھر میں ان کو انصاف چاہیے ان کو پروٹیکشن چاہیے چلے آپ جا کریں اس کو کیا کریں پروٹیکشن ملنی چاہیے مگر میں یہ چاہتی ہوں پروٹیکشن ملنی چاہیے میں اس پر بلکل زور دے رہی ہوں اس بات پر مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ اس طرح کی سٹوریز لال آ کے میڈیا لوگوں کو ایک ہوپلسنس کی سٹیٹ دے دے کہ جناب کورٹس میں بھی کچھ نہیں سپریم کورٹ میں بھی کچھ نہیں تو پھر اس کا اثر ایسے ہوتا ہے کہ پھر آپ ظلم سہتے ہی رہو آپ جو ہے فعضی صاحبہ آپ سچائی کو جو ہے وہ ہوپلس انٹرپریٹ کر رہی ہیں یا ہوپلس کو ریڈیفائن کر رہی ہیں یہ ہوپلسنس دلاتا ہے اس طرح کی کہانی جب آپ سناتے ہیں سچائی جو ہے مجھے آپ نے یہاں بلائس لے کہ میں اپنا پوائنٹ آف یو دوں اور میں یہ کہہ رہی ہوں اس طرح کا ایک کیسے میں ہزاروں کیسے ہم اٹھاتے ہیں آپ ہوپلسنس کو ریڈیفائن کریں گی یا سچائی کو ہوپلسنس سمجھتی ہیں نہیں جی میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے اس طرح کے بہت سے کیسے خود بھی اٹھائے ہیں ان کو فالو تھرہ بھی کیا ہے میڈیا کی طرح صرف ایک دوالا کے چھوڑا نہیں ہم اس کو توڑ بھی پہنچاتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کا جو سپریم کورٹ نے کیس اٹھایا ہے آپ اس کو دکھاتے ہیں تو اس سے لوگوں پر ہی انکرشن ہوتا ہے کہ جیسے کورٹ میں بھی کچھ نہیں ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کیوں وڈیروں کی اور جو طاقتور ہے ان کی سائیڈ نہ لیجئے نا وڈیروں آپ لے آپ سے یہ بتاتے ہیں کہ آسفلی زلداری کی جو حکومت ہے ان کا صوبہ سندھ ہے اس کا علاقہ گھوٹکی ہے وہاں کا پیوز بارڈی کا ایم پی اور ایم اے نے اس کی عورت وہاں کی عورت کبزور عورت کا مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ سپریم کورٹ کو ڈیفینٹ کرنے کے لیے جس کے اوپر یہ خاتونی الزام لگا رہی ہے کوئی انتصاف نہیں ملا آپ مجھے کہیں کہ میں وڈیروں کی سائیڈ لے رہا ہوں یا ملتان کی عورت کو کہ جس وڈیروں کی ایم پی ہے میں نے اس کا مسئلہ میں اٹھا رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں وڈیروں کی سائیڈ لے رہا ہوں مطلب آپ کی یہ انٹرپیٹیشن ہے سارے واقعے کی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں آپ ہوپلسنس نہ پرابیٹ کرنے کے لیے اس سے بوجی ایسے لگ رہا ہے سچائی ہے اس کو اکسپ کیجئے آپ کہیں کہ ہوپلس سچائی ہے آپ اگر لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ عدالتوں میں بھی کچھ نہیں ملتا وہاں بھی کچھ نہیں ملتا وہاں بھی پیسہ چلتا ہے تو اس کا مطلب کیس ہی کوئی ریجسٹر نہ کریں یہ تو ایک تیسری پارٹی کا معاملہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک چیز یہ ہے کہ انصاف ملنا چاہیے اس پر تو دو رائے ہی نہیں ہیں اس کو اگر آپ اٹھائیں گے تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اس کو کنٹینیوسلی اٹھائیں تاکہ اس کو توڑ پہنچ جائیں یہ ٹھیک بات نہیں ہوتی وہ تو ہماری ذمہ داری ہے ہم تو اٹھاتے رہتے ہیں چیزوں کو ہمارے اخبار ریکشنس ٹیبیون نے سٹوری کو بریک کیا ہم نے جا کے وہاں پہ اس کو پک کیا ہم امید رکھتے ہیں اور ڈیزائر رکھتے ہیں کہ ہیمورائٹس والی بھی جائے اب یہ مسئلہ آپ کو دکھا دیا ہے آپ اٹھائیں اس کیس کو اگر آپ نہیں اٹھائیں گے دوبارہ آپ کر دیں گے اس پر پروگر ہم بھی اٹھاتے ہیں اس پر بھی اٹھائیں ہماری ادلیہ میں مسئلے ہیں میں اس کو اس انگل سے لوں گی میں اپنا انگل آپ کو دوں میں پہلے اس عورت کی بہت تعریف کروں گی اس نے بڑی ہمت کی اور سپریم کورڈ کا بھی شکریہ انہوں نے کیس اٹھایا اور میں یہ سمجھتی ہوں آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر اس کے خامد کی اور اس کے جیٹ کی شکل بھی ضرور دکھا دینی چاہیے صرف اس عورت کا شکل نہیں دکھا دینی چاہیے یہاں پہ ان کو مظلوم ہیں وہ اپنے گھر سے بے گھر ہوئی ہیں میڈیگل لپورٹس آپ مسلوموں کو بھی دکھائیں صرف ظالموں کو بھی دکھائیے وہ چھپے ہوئے ہیں جن کو بتا رہے ہیں جن چیزوں کو بتا رہے ہیں وہ آپ ایک سیپڈی کر رہی ہیں